موڈی سرکار دورہ 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 موڈی موڈی سرکار دورہ جس سے ہمارے جہاں پہ سوشتہ بنی رہے ہیں اب دیکھو ہاتھ دن سکولوں کی اور سے جا بربین جو وہ سنسائیں جو وہ بربین جو وہ سوشتہ کے اوپر جو ہے جو ریلیاں نکال رہی ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ان ریلیوں کی اور دھیامنی دے رہے ہیں اور اس کا کوئی بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا جو ہے وہ بجات جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم سارا دن کارتے ہیں اس موقع پر ستانیے سونا نے بتایا کہ نریندر موڈی کے دوارہ چلائے گئے سوشتہ ابھیان تو اچھا ہے پرنتو اس کے اوپر بہت کام کرنا باقی ہے جسور میں ڈسٹوین تو لگا دی گئے ہیں پرنتو ڈسٹوین بھر جاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں اٹھاتا ہے نریندر موڈی نے ابھیان تو اچھا چلائے ہیں پرنتو اس کے اوپر بہت کم کام ہو رہا ہے انہوں نے ڈسٹوین تو لگا دی گئے ہیں انہوں نے ڈسٹوین تو لگا دی گئے ہیں پرنتو ڈسٹوین بھر جاتے ہیں تو ان کو کوئی اٹھاتا تک نہیں ہے اور باقی کا جو کڑا کرکٹ ہوتا اس کو بہی پر فین کر چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر ڈسٹوین لگائے ہیں تو ان کو اٹھانا بھی بہت جیوری ہے تو سمیس میں پر ان ڈسٹوین کو اٹھایا جائے تب ہی جو ہوگی بہت سوچتہ ہو پائے گی اور ساتھ میں جیسے نالیاں نیچے جو نالیاں بنائی ہوئی ہیں پانی جانے کے لیے ان میں بھی بہت جیدہ دنگی ہوتی ہے بہت جیدہ سمیل آتی ہے پر اگر نالیاں بنائی ہی ہیں تو ان کی سپائی بھی پروپر ہونی چاہیے کیونکہ ایسے نالیاں بنائنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور جو ریڈیں لگائی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے وہ بھی کچھا کرتے ہیں جو بھی کسٹمر آتا ہے تو وہ پلاسٹک کے لیے ہوتی ہے کپ پلاسٹال Bear تو وہ جو ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے اور دے دیکھو رین شٹل ہالی جسور کا جو رین شٹل ہے اس میں اتنی گندگی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹ تک نہیں سکتے ہیں تو وہ اگر وہاں پہ بیٹ نہیں ہے تو وہ بنایا کیوں ہے اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کی بھی پروپر سفائی ہونی چاہیے تو اس کے لیے اگر ہم پروپر سفائی کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں میں جاگرکتا لانی ہوگی تو یہ جاگرکتا اس جاگرکتا کو لانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کارکرم چلانا پڑے گا جس کے کار لوگوں میں جا کیوں کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں ان کو جاگرکتا ہی نہیں ہے اور جن کو کئی ایسے ہیں جن کو جاگرکتا ہے بھی ہے پرنتو وہ پھر بھی ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جسور میں اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسور میں گندگی نہ ہو تو اس کے لیے سپیشل لوگ ہونے چاہیے جو وہاں پر آکر نظر رکھ سکتے ہیں کہ لوگ گندگی اور جو گندگی ڈالتے ہیں ان کو بول بھی دیں تب ہی ہوگا نہیں تو اگر ایسے رہے گا تو جسور میں جو گندگی ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جائے گی یہ کم ہونے کا نام نہیں لے یہ نریند موڈی چیز دورا جو اتنا اچھا کارکرم چلایا گیا ہے اس کو چلانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اپنے جسور کو ہی ساپ نہیں رکھ پائیں گے اگر ہم گھر کو ہی ساپ نہیں رکھ پائیں گے تو ہم کیسے موڈ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کو ساپ کریں گے سب سے پہلی چورا ہمیں اپنے گھر کو ہی ساپ کرنا ہوگا تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کارکرم چلایا جائے جسے کی لوگ جاگر پوچھے وہیں اس مدر پر ایس ڈی ایم آبید حجین سادکی نے کہا کہ ان کے نوٹس میں یہ ساری باتیں ہیں انہوں نے چتاونی بھی دی ہے اگر کوئی دکاندار سوچتا کے لیے پیسے نہیں دیتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی نوٹس میں بھی آیا ہے میں نے ان کو وارن بھی کیا ہے دو دن پہلے ایک پہلے ہی ڈیل ہو گئی تھی ان کی اور پنچائت کی کہ وہ آدھا پنچائت کانٹریبیوٹ کرے گا اور آدھے بیپار مندل کانٹریبیوٹ کرے گا تاکہ وہ جو پورا شہر ہے کسبہ ہے وہ ساپ رہے بٹ کچھ ہی ایک دو مہینے کے بعد انہوں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہی چھوڑ دیا بیپار مندل ہونے تو مجھے شکایت آئی ہے کہ ان میں سے کچھ دکاندار دینے کے لیے تیار ہے بٹ کچھ جو آدھے ہیں وہ جو ہے کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بٹ اس کا ہم نے پرسوم بھی بولا ہوا ہے کہ ہم اس کا سٹیٹ ایکشن دیں گے اور جو بھی یہ جو ہے کانٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے سوچتا کے لیے وہاں پر تو ان کے خلاب پینل ایکشن دیا جائے